موبائل آپ کے لئے سب سے بڑی بربادی کا ریزن ہو سکتا ہے کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کے ڈسٹریکشن کو بڑھاتا ہے آپ کے فوکس کو ختم کرتا ہے سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا کہ اس کے کیا کیا نقصانات ہیں بہت سارے نقصانات ہیں اس کے بہت ساری اس سے آپ کو پرابلم ہو سکتی ہیں یہ آپ کو کامیاب نہیں ہونے دے گا تو دھیان رکھنا آپ کا سب سے اچھا ساتھی ثابت ہو سکتا ہے موبائل سب سے اچھا دوست سب سے اچھا گرو سابت ہو سکتا ہے موبائل اور موبائل ہی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے لئے سب سے بڑا دشمن ثابت ہو سکتا ہے اب دیکھ لو ایک ایسی چیز ہے آپ یادوں سے اپنا سب سے بڑا دشمن بنا لیں یا سب سے بڑا دوست بنا لیں گرو بنا لیں یہ آپ کے ہاتھ میں ہیں تو دھیان رکھنا موبائل بھی ہمیں بہت نقصان پہنچا رہا ہے ہمارے فوکس کو ویک کر رہا ہے ابھی میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا جیسے شارٹ ویڈیوز ہیں تھوڑا سا بتا دو یہ جو دیکھتے ہیں نا آج کل آپ یہ کیا کر رہا ہے ہمیں بہت زیادہ مطلب ایک شارٹ لائف جینے والا بنا رہا ہے ہمیں بے سبرہ بنا رہا ہے ہمیں کیونکہ وہ ایک تیس سیکنڈ میں ایک منٹ کے اندر ایک پوری ویڈیو دیکھتے ہیں نا تو ہم سوچتے ہیں بس سب کچھ ایسی ہو جائے لائف آپ سے کیا چاہتی ہے لائف آپ سے چاہتی ہے پیشنس سبر جیت کس کو ملتی ہے کامیابی کس کو ملتی ہے جو سبر کرنے والا ہوتا ہے سمجھ رو سبر کی اتنی زیادہ ہدایت ہے اتنا زیادہ کہا گیا ہے قرآن کے اندر کی سبر کریں سبر کریں اور موبائل آپ کو بے سبرہ بنا رہا ہے آپ کی سائیکولوجی آپ کی تھنکنگ ایسی ہو رہی ہے وہ شارٹ ویڈیوز دیکھ دیکھ کے شارٹ ویڈیوز بلکل مت دیکھا کریں دھیان لکھنا کیونکہ اس کے اندر آپ کی سائیکولوجی بن جائے گی آپ ایک منٹ کے اندر کیونکہ وہ ایک منٹ کے اندر کیا کرتے ہیں پوری ایک سٹوری دکھا دی تو آپ کو ہر چیز ایک منٹ میں چاہیے آپ کو کامیابی بھی ایک منٹ میں چاہیے بھائی کامیابی سالوں میں ملتی ہے تو سالوں کے لیے آپ سبر کرنے پاؤ گے کیوں کیونکہ تو آپ تو ایک منٹ والے انسان ہو نا تیس سیکنڈ والے انسان ہو نا آپ تو سوچو جو بچے موبائل پر ویڈیوز دیکھ رہے ہیں شارٹ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں تو میں بھی ایک ہی ٹاپک پر بات کر رہا ہوں ایک ہی چیز پر بات کر رہا ہوں وہ اپنا بڑا نقصان کر رہے ہیں کب ان کا دماغ خراب ہو جائے گا ذہن خراب ہو جائے گا سائیکلوجیکل وہ ڈسٹرپ ہو جائیں گے ان کو خود بھی نہیں پتا چلے گے